میں دوسرے لوگوں کا آپ کو بعد میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں مانتے میں تو بھگت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتا ہوں بطور پنجابی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا اور جب ڈنگر جی چوٹ پہ مانتے ہیں 23 مارچ کو شاہدمان میں ہر سال گزشتہ 35 سال سے 40 سال سے اس کا دے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب کے پاس ہے کیا جب آپ کے اپنے ہیرو جی نہیں ہیں کیا محمد بن قسم آپ کا ہیرو ہے کہاں میں تو یہ بتائیں نہیں نہیں آپ بتائیں نا کیا پاکستانی ہے وہ یا ہندوستانی ہے کیا محمود غازنبی پاکستانی تھا کیا شاب الدین غوری پاکستانی تھا ہل جی تغلق لودی بابر نہیں تھا نا ہم نے اپنے ہیرو کو بھگت سنگھ کو کل کیا اتم سنگھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں مجھے نہیں پتہیں اتم سنگھ وہ بندہ ہے جس نے جنرل ڈائر کو قتل کیا وہ جنرلڈ ڈائر جس نے جلیاں والا باغ میں گولی چلائی اور اس نے اپنا نام کیا لکھویا یہ ہے ایفی ایر میں اس نے اپنا نام کیا لکھوائے انگلینڈ پاکستانی کے بارے میں کیا لکھا ہے رام محمد سنگھ آزاد اس نے کہا یہ کیا نام ہے تم نے جلیاں والا باغ میں رام کا قتل بھی کیا محمد کا بھی کیا اور سنگھ کا بھی کیا میں نے تینوں کا بدلہ لیا میں نے اپنے جو نورڈن ایریا تھے یہاں پہ بقاعدہ پوری دنیا سے دہشت کرتے گا ٹھیک ہے آپ کو انڈین آرمی چیف کا نام پتا ہے وہ منور پانڈے آئی تھی ان کا نام منور پانڈے اور اس سے پہلے تھے وہ دوسرے اب آپ کرتے کیا ہیں میں میڈیا کا سوڈنٹ ہوں کون ہے آرمی چیف انڈین آرمی چیف برطانیہ کا امریکہ کا نہیں پتا لوگوں کو میں نے بتایا آپ نے بتایا نا آپ کی فیلڈ ہے میری فیلڈ ہے صرف جو لوگ اس فیلڈ کے ان کو پتا ہے دنیا میں جرنیلوں کی ہیروشپ دنیا کی کوئی قوم نہیں بناتی ہم نے تو جتنا جتنا پتھان ہے اس نے جب سمگلنگ کرنی ہوتی تو ٹرک کے بیچے یوں پھان کی تصویر لگا کے کہتا ہے تیری یاد آئی ترے جانے کے بعد اور اس میں سارا چھر سے بڑی ہوتی ہے حیران بڑی ہوتی ہے اس لئے بڑا ہوتا ہے بھائی کسی کے کادیانی ہونے سے کسی کے ہندو ہونے سے کسی کے سکھ ہونے سے اس کا نیشنل سٹیٹس یا اس کا سٹیزن سٹیٹس تو ختم نہیں ہو جاتا پھر پاکستان کے سارے ہندووں کا رائٹ آف ووٹ ختم کرتے ہیں سارے کرسچن کا رائٹ آف ووٹ ختم کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ بات کہ ہزاروں سال مسلم اور ہندو وہ کٹھے رہے برسگیر میں ایسا کیا ہوا پچھتر سال پہلے کے اچانک ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے ٹو نیشن تھیوری آگئی کہ بھائی یہ ہندو کے طور مسلمان کٹھے رہ نہیں سکتے وہ ہندو مسلمان جو ہزاروں سال کٹھے رہے دیکھئے یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں نا اگنورنس بلیسنگ لاعلمی بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے ایک ہزار سال تک کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں تھے کہ آپ دو اولادہ قومے ہوں ایک ہزار سال بعد وہ کریکٹر پرامد ہوئے جنہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں تم دو علیہ دا قومیوں تمہارا مذہب علیہ دا ہے تمہارا کلچر علیہ دا ہے جینا مرنا علیہ دا ہے ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے دوسرے کا دشمن اس کا ہیرو ہے آپ کا شادی بیعہ غمی خوشی ہر چیز علیہ دا ہے تو اپنیاتی بات یہ ہے کہ اسے دو قومی نظریہ کا نام دے کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے جوڑ دیا گیا جبکہ یہ تو سرسید احمد خان کا بنیادی طور پر تیسس تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں اور جب وہ رسالہ سباب بغاوت ہند کے وجوہات لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اٹھارہ سو ستاون کا یہ معاملہ سارا کیوں ہوا تو چونکہ انگریز اور ہندو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا ملبہ مسلمانوں میں پڑھ جائے تو اس وقت ایک ہی دانشور تھا جس کا نام سر سید احمد خان ہے تو اس نے پھر بتایا انگریزوں کو کہ نہیں اس جنگ میں ہندو بھی تھا مسلمان بھی تھا سکھ بھی تھا ایون کے کرسٹن بھی تھے تو اس لڑائی کو آپ اس طرح صرف مسلمانوں پہ نہ ڈالیں تو جو لوگوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کٹھے لڑی انیس سو سنتالیس تک انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ آپ ایک قوم نہیں ہو اور مذہب کی بنیاد پر یہ پہلا انسانی تاریخ میں تجربہ کیا گیا کہ مذہب کے نام پر قوم تقسیم ہو گئی تو کیا یہ تجربہ کامیاب رہا آپ کے حیال پر نہیں آپ اسے کیسے کامیاب کہہ سکتے ہیں جن کا جو بنگلہ دیش آپ سے علیدہ ہوا وہ ان کا تو آپ کے ساتھ مذہب ایک تھا وہ تو ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے انڈیا میں بھی تقریباً نہیں انڈیا تو چلو سٹیٹ ہے نا ایک وہ سیکلو سٹیٹ ہے یا جو بھی ہے جو ہم سے علیدہ ہوئے دوس پیپل ہور پارٹ آف پاکستان وہ ہم سے علیدہ کیوں ہوئے وہاں تو اس وقت دو قومی نظریہ کہاں گیا اس وقت لوگ آپ سے موشت کی بنیاد پر علیدہ ہوئے اگر موشت ایک گھر میں غلط ہو جائے تو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد بھی گھر میں دیوار کھڑی کر لیتی ہے تو قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی مذہب کی بنیاد پر ملت بنتی ہے پورے یورپ میں جنگ ہوئی کرسٹن ہی لڑے نا آپس میں تو وہاں تو کسی نہیں کہا کہ یہ یار آپ ایک قوم ہو تو ایک سارا کچھ نو جرمن علیدہ قوم تھی بریڈش علیدہ قوم تھے بیلجیم علیدہ قوم تھی اٹلی علیدہ قوم تھی اس سارے مذہب ایک تھا قوم ایک ہی تھی آپ دوسرا یہ دیکھ لیں کہ فلسطین میں پاکستان میں آج بھی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ خلیل جبران کو مسلمان سمجھتے ہیں عرب میں آج بھی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جاتی آج یہ جو سعودیہ میں نیا سارا کچھ ہونا شروع ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے سب کو اجازت دیا کہ آیا بسنس کریں کام کریں سارا کچھ ہو رہا ہے نا تو بنیادی طور پر آپ کے دھو قومی نظریہ کے نگیشن یہاں تو سیونٹی ون میں بنگالیوں نے کر دی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور عالمی سطح پہ آپ سعودیہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو مانیں گے نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ اسرائیل کو بھی ماننا نہیں نہیں جس کو آپ ہیرو مانتے ہیں اردگان نائنٹین فورٹی ایٹ میں ٹرکی نے ماننا سب سے پہلے ٹھیک ہے ارتالیس میں اسرائیل بنے ارتالیس میں ٹرکی نے اسے تسلیم کر لیا ٹھیک ہو گیا اور وہ ہمارے دوست ہے خود وہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوں میں دنیا کی ہر فسیلیٹی لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ہمارے ہاتھ میں پرچم دیا ہوا مسلم امہ کا کہ یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے بچے بھی قتل کرواؤ انہیں جہالت میں دکیل دو انہیں بھوک سے مروا دو وہ ہمارے بزرگ ایڈیاں رگر رگر کے حصف طالوں میں بغیر علاج کے مر جائیں مگر یہ تم نے جنگ بنا کے رکھنی ہے جب آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ دنیا امن کی طرح جا رہی ہے آپ کو جانا پڑے گا جانا پڑے گا ابھی امن کی باتیں شروع ہونا بھی چاہیے ہو بھی رہی ہے مجھے یہ بتایا آپ نے بولا کہ ہود انہوں نے ریلیشن بہتر کر لیا ہود انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپ کر لیا اور ہمیں پرچم لہرا دیا پکڑا دیا کہ آپ یہ کرو دوسرے نمبر پہ آپ نے بات کی جہالت کی ایکسٹریمیزم کی بات کریں وہ کب آیا یہاں پہ یا اوورال برسغیر میں ایکسٹریمیزم کا پایا دیکھیں اگر آپ ایکسٹریمیزم کی بنیادیں دیکھیں گے نا میں برسغیر کی بات میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سترہ سو ساتھ میں اورنگزیب عالم کی نام کا ایک شخص دنیا سے رکست ہو رہا ہے جو ایک آخری بڑا مغلب آشاہ تھا ٹھیک ہے اور سترہ سو ساتھ میں ایک دوسرا کریکٹر پیدا ہو رہا ہے اس کا نام تھا شاہ ولی اللہ یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں ایکسٹریمیزم کی بنیاد رکھی ٹھیک ہو گیا شاہ ولی اللہ ہاں اب ان کی کتابیں پڑھ لیں ہم تو انہیں ہیرو مانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایکسٹریمیزم کی بنیاد رکھی تو بات یہ ہے کہ آپ جس نے قرارداد پاکستان پیش کی ایک فضل حد جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت وہ ہیرو تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو جس نے جگتو فرنٹ بنا کے وہاں سے خانہ خراب کیا اب انگلہ دیش میں مجیبر ایمان کون تھا مجیبر ایمان غدار ہے یا ہیرو ہے آپ کا ہم تو غدار کہیں گے لیکن بٹ ہی واس ایم ایس ایف ایس پاکستان نومینیٹڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناب اور خسین شیصوروردی کون تھے قائد اعظم کے رائٹ آہم تھے ایک فضل حق کون تھا جس نے تائیس مارچ جنہی سو چاریس کو قرارداد پیش کی اور یہی لوگ تھے جنہوں نے جگتو فرنٹ بنا کے نائنٹین فیفٹی فور کے لیکشن میں آپ کو وہاں سے نکالا تین سو آپ نے وہاں تین سو دس نشستوں میں سے مسلم لکائد اعظم کی مسلم لیک نے صرف نو نشستیں جیتی ہے جبکہ ہاؤس میں گروپ کے لیے وہاں پہ دس سیٹیں چاہیئے تھے آپ تو گروپ نہ بن سکے وہ تو فیفٹی فور میں زنی طور پر آپ سے لیدہ ہو گئے تھے آپ نے پہلے گولی چلائی ان پہ زبان کی بنیاد پہ جو سات سات کروڑ جو ایک زبان بولتے تھے ایک زبان بولتے تھے ایسے ہی ہے بنگال بولتے تھے ادھر پانچ کروڑ یا یہ ساتھ زبانیں بولتے تھے تو آپ نے کہا چلے گی آپ نے کہا چلے گی یہ ٹھیک ہو اچھا اکسٹریمیزم کی بات ہو رہی تھی پھر دیکھیں آپ اگر اچھا پاکستان کی بات کریں کیوں کہ انڈو پاک پہ بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان انڈیا میں بھی مسلمان موجود ہیں پاکستان میں بھی مسلمان موجود ہیں دنیا جتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ایکسٹریمیزم پورے سب کانٹیننٹ میں اگر آیا جب بھی آیا ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا ابھی دوسری دنیا جو انسی ہے اگر انڈیا کی بات کریں وہ آئی ٹی میں بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے وہ میڈیکل میں بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے وہ اپنا جو انسی دوسرے جتنے بھی فیلڈز ہیں اگر انٹیلیجنس کی بات کریں اس میں آرٹیفیجل انڈیلیجنس کی بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں کیونہی نظر مطلب ہم بھی چلیں تھوڑا سا بہتری کی طرف تو آتے دیکھیں بھائی آپ اگر گندم بیجیں گے تو چاول تو نہیں ہوگا پیدا ٹھیک ہے نا انہوں نے جو بیجا وہ فصلے لے رہے ہیں آپ نے شاہ دولہ کے چوہے پیدا کی ہے اپنے سلیبس کے ذریعے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے اور آج وہی نظر آپ کے سامنے کھڑی ہے ٹھیک ہے آپ نے آہ مسٹر جناہ کے نیریٹیو کو برباد کیا آپ نے مسٹر جناہ کی آخری تقریر اگر سنی ہو یا پڑی ہو یارہ آگست انیس سر سنتالیس کی تو مسٹر جناہ کا نیریٹیو بالکل کلیر ہے کہ وہ کس طرح کی ریاست چاہتے تھے ٹھیک ہے اور وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دے دیا ہے تو اب آپ سارے ایکول سیٹیزن آف سٹیٹ ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک سوال یہ پیدا اٹھتا ہے پھر دوبارہ ایک میرا مائنڈ میں کوئیسن ہے وہ کریں گے تو آپ نے بولا میسٹر جناہ نے بولا سب ایکول ہیں چاہے ہندو ہیں مسلم ہیں کریسٹن ہیں جو بھی ہیں سب ایکول ہیں ٹھیک ہے لیکن نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے وہی جناہ سب کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے ملک پاکستان میں اکٹھے رہ سکتے ہیں میں گزارش کرتا نہیں میرا سوال سمجھے ہاں میں سمجھ گیا گزارش یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا نا پولیٹیکل لیڈر جب وہ سٹیج پہ بات کر رہا ہوتا نا سٹیج پہ پبلک میٹنگ پہ کر رہا ہوتا نا تو اس وقت وہ عوامی خواہشات کو اڈریس کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ عوامی خواہشات سے متضاد یا متصادم نہیں جلتا دنیا کا کوئی بھی لیڈر مگر جب بڑا لیڈر ہوتا بچہ بعض اوقات کسی ایسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے جو اس کی شید کے لیے نقصان دیوتی ہے تو ماں باپ پھر اس کی توجہہ در ادھا ہٹا کے اسے کچھ دوسرا دے دیتے ہیں یہی سا بڑے لیڈر کا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ نیریٹیو پاپولر تھا آج بھی ہے تو اس کا ملب نیریٹیو سے کھیلا گیا ہے ہاں ہاں پوری دیکھیں آپ کے ملک میں آج بھی مذہب مذہبی نیریٹیو بکتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو بکتا ہے انٹی امریکن نیریٹیو بکتا ہے آج بیچ لیا انٹی انڈیا نیریٹیو بہت وہ نا انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو جو ہے وہ اس لیے بک جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک سکول آف تارڈ ہے جو یقین دلا رہا ہے ہمیں تواتر اور تسلطل کے ساتھ کہ یہ جو کیا یہ فوج نے کیا جو جو کیا یہ سیول انڈ ملٹری بیورکریزی نے کیا ایکچولی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا ملک تھا جو سنتالیس میں بنا اور تیٹر تک اس کے پاس اپنا آئین بھی نہیں تھا اور جو دو آئین بنے ان کی کوئی عقاد نہیں تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک فردہ واحد نے بنایا چھپن کا اور ایک ایوب خان نے بنایا وہ بھی اکیلے آدمی نے بنایا اور اپنے بنایا ہوئے آئین کی بی سیو بار اس نے ویلیشن کر دی تو سیونٹی تھری کے کنسیچوشن کے بعد دیکھ لیں اس میں آرٹیکل سکس ہونے میں بنایا Pero next پرar کو ہو گیا ہے اس کا مضلہ YouTube میں פبلک میں اگر آپ کے بگو آپ نے بولا ایک نیریٹیو ہے کہ جو کرواری ہے آرمی کرواری میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا جو ایک نیریٹیو ہے کہ آپ نے اس کو کوٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مضلہ وہ ٹھیک ہوا نا نہیں جیسے آپ بول رہے ہےوسرگی یہ ہے کیا پاکستان کی فوج پولسی میکر ہے جواب ہے نہیں ٹھیک ہے جتنے بھی Κاستوشن بنے وہ موسٹ detox کی بنائے ہوں کونسیچوشن جو ہیں وہ نہیں بنائے کونسیچوشن تو بٹو صاحب نے بنایا نا اسمبلی نے بنایا اسمبلی نے بنایا لیکن اگر بات کریں یہاں پہ وہ جو تیہتر کا آئین جب بنائنا اس وقت تو فوج بیک فورس پہ تھی پاکستان ٹوٹا ہوا تھا اس وقت تو فوجی مو چھپاتے پھر رہے تھے تو جس وجہ سے یہ ان بن گیا اب question جو ہے وہ آپ کا یہ بنتا ہے یا میرا جواب یہ بنتا ہے یہاں پہ کہ آپ نے دیکھئے ابھی اپنے مثال دی جپان کی ابھی بیٹھے ہوئے تھے جپان پر آئیٹم بم گر گیا دو ملکوں پہ ہیروشما ناگا ساگی پہ دو شہروں پہ جی اس کے بعد امریکی پریزیڈنٹ ایک زلطمیز صلاح نامہ لے کے گیا زلطمیز شہنشاہ جپان کے پاس کسی قوم پہ اس سے زیادہ برا وقت نہیں ہوتا کہ اس کے دو شہروں پہ آئیٹم بم گرا ہو انہوں نے وہ زلطمیز شرط نامہ یا وہ صلاح نامہ اس کے آگے رکھا ہے تو اس کی لا تعداد شرطیں تھی ففٹیز پلس تھی ٹھیک ہے اس نے سٹڈی کی اور دیکھی ریڈنگ کے بعد اس نے صرف ایک لائن کاٹ دی ایک لائن کاٹ دی تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ کیا ہوں کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر جنگ ہوگی اس نے کہا پھر یہ بات مان لی تو تب بھی مارے جائیں گے تو کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ لڑکے مر جائیں ٹھیک ہوگیا وہ بات تھی کہ ہم اپنا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وہ کسی کو مرتب نہیں کرنے دیں گے پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے یا جو ایڈیوکیشن سیسٹم ہے کیا وہ ہمارا اپنے نہیں نہیں یہ تو شاہ دولے کا چوے پیدا کر رہا ہے آپ ما شاء اللہ پڑھے لکھے پڑھے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ 23 اپرل 1940 کو کیا ہوا تھا تو آپ کا کیا جواب ہوگا ٹھیک ہے ایک مطلب یہ قراردار منظور ہوئی اور انیس مارچ کو کیا ہوا تھا چار دن پہلے نہیں پتا مجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تاریخ چھپائی گئی ہے بڑی اتھینٹک بات ہے انیس مارچ کو لاہور میں ہاک سروں پہ گولی چلی تھی تین سو تیرہ ہاک سر شہید ہو گئے تھے کیوں نہیں ہے وہ سلیبس میں ٹھیک ہو گیا کیا وہ اسریل کی جنگ لڑے تھے وہ بھی تو پاکستان کی جنگ لڑے تھے تاہیدار برطانیہ کے خلاف لڑے تھے جنگ لڑے تھے